اسلام علیکم گ کافی لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اوریفلم کے پروڈکٹ جو ہے وہ اچھے نہیں ہوتے حالانکہ اوریفلم اور فوریور لیونگ کے دونوں چیزیں ایسی ہیں جن سے لاکھوں لوگ گھر بیٹھ کے پیسے کمارے ہیں پاکستان انڈیا ہر جگہ میں اور اوریفلم اور فوریور لیونگ کے بارے میں بات اس لیے کر رہی ہوں کہ میرے سبسکرابر پاکستان سے بھی انڈیا سے بھی اور باہر ملکوں سے بھی ہیں تو یہ جو دورے کمپنیز ہیں آپ کو ہر جگہ مل جاتی ہیں اور ہر جگہ آپ کو ان کے سامان مل یہ دیکھیں میرے پاس یہ اوریفلم کا جیڈورینٹ ہے یہ کافی اچھا بلکل ایمپٹی ہونے والا یہ میں یوز کرتی ہوں اس کے علاوہ اوریفلم کا یہ جو شیمپو ہے فار ڈرائی ہے یہ مجھے ریکمنڈ کیا تھا میرے سبسکرابر نے اس کا ایک اور شیمپو ہے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی اور یہ بھی کافی زیادہ اچھا ہے مجھے بہت اچھے ریزلٹ ملے تھے اس کے علاوہ جو اوریفلم کی چیزوں مجھے سب سے زیادہ پسند ہے وہ ہے اوریفلم کا یہ شوگر سکراب یہ یہ مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے آپ کو نظر رہے ہیں میرے واشروہ میں رکھاؤں یہ دو واشروہ میں رکھاؤں ہے میرے بہت اچھا جو آپ نہاتے ویسے سکرابنگ کرتے ہیں آپ کا سارا میل کچھ ہے لوٹ ڈیسکین ایکسفولیٹ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جو اوریفلم کا میرے پاس ڈرائی ہے کا شیمپو ہے اسی کا ہی میرے پاس کنڈیشنر ہے اور یہ بہت ہی تھوڑا ہیوز کیا ہے کیونکہ میں اپنے بالوں پر کنڈیشنر نہیں کر رہی تھی کنڈ اور مویسٹرائیز بھی ہوتی ہے تو یہ مجھے اچھا لگتا ہے اس کے علاوہ آپ کو دوسرے واشروہ میں لے گی رہتا ہوں جس میں سامان ہے اوریفلم کا تو ابھی ہم لوگ آ گئے ہیں اپنی دوسرے واشروہ میں اب یہاں پر رکھا ہوا ہے یہاں پر سامان اس میں ہے اس کا لوگ نیچر کا سودھنگ ماسک یہ ڈرائی سکن کے لئے کافی اچھا ہے میری سکن ڈرائی ہے آپ سب لوگوں کو پتا ہے سردیوں میں ایکسٹر ڈرائی ہو جاتی ہے گرمیوں میں پھر بھی نارمل ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ ہے جی اس کا سودھنگ میسلر وارٹر یہ میکپ ریموونگ کرنے بہت اچھا دیتا ہے سردیوں میں اور گرمیوں میں دونوں میں ڈرائی سکن کے لئے بیسٹ رہی ہے اس کے بعد ہمارے پاس اس کا اور سامان وہ ہے دیکھیں اس کا یہ شگر سکر میں نے کہا تھا اس والے واشروہ میں بھی ہے حالانکہ یہ بھی یوز نہیں ہوا ہے تو جب یہ یوز کرنا ہوگا اس کو اپن کر لیں گے لیکن مجھے پسند ہے تو میں نے اس لئے اس کو یہاں رکھا ہوئے اس کے بعد ہے جی یہ بوڈی ہیر آئیل نہانے سے پہلے لگاتے ہیں جب آپ کی بوڈی کو جائے وہ سوفٹ اور نوریش کر دیتا ہے اس کے بعد ہے اس کا یہ والا یہ اس کا نیو آیا تھا ابھی تو اس کو آئے بھی کافی ٹائم ہو گیا یہ ایکسولیٹنگ شاور جیل ہے جب آپ اس سے نہاتے ہونا تو یہ آپ کی بوڈی سے اچھا سارا ڈرٹ ایرین جو آپ کو انگرونڈ ہیر بن رہے ہوتے ہیں سٹوبری لیگز بن رہی ہوتے ہیں سپیشلی آپ کو یہ اس چیز کے لئے سب سے بیسٹ ہے کہ آپ ویکس سے پہلے اگر اس کو یوز کرو اور بعد میں ویکس کرو اور آفٹر ویکس بھی آپ اس کو یوز کرو ایک سے دو دن بعد تو آپ کو اس کے بہت ہی اچھ ریزلٹ ملتے ہیں موکو فوریور باڈی لیوینگ کی جو چیزیں میں یوز کرتی ہوں یہ سب چیزیں آپ کو اس لئے دکھا رہی ہوں نیہار مو اکثر اس سے نا ویٹ گین نہیں ہوتا آپ کا یہ دیکھیں اور میں اس کے اندر لیمو ڈال کے پیتی ہوں کیونکہ اس کا فلیور کافی عجیب سا ہوتا ہے کیونکہ ایلو ویرا ہے اور یہ بلکل پیور اور فریش ایلو ویرا ہے جب میں نے سین آئین کی ویڈیو کی تھی اس کی تو آپ لوگوں نے اس کو مجھے پیتے ہوئے بھی دیکھا ہے میں اس کو روز نیہار مو پیتی ہوں کبھی جب اورنجز کا سیزن ہوتا ہے تو اورنجز ڈال کے پی لیتی ہوں اسے ساتھ مکس کر کے اور اگر اورنجز نہیں ہیں تو لیمن کا سیزن میں لیمن ڈال کے پی لیتی ہوں اس سے آپ کا ویٹ گین نہیں ہوتا اس کے علاوہ آپ کا ایمیون سسٹم بھی بہت ایکٹیف رہتا ہے اوری فلیم کی یہ شاور کیپ یہ کافی یوسفل رہتی ہے آپ کے لئے جب آپ نے انہانا ہو آپ اس کو پہن سکتے ہو اوری فلیم کا یہ شیمپو ہے یہ ان بالوں کے لئے جنہوں نے اپنے بالوں کو بلیچ کر کے کلر کر کے ریبانڈنگ کر کے خراب کر لیا اور کچھ بھی ان کے بالوں پر اثر نہیں کر رہا تو اس کا یہ شیمپو اور یہ والا ماسک جو ہے اور یہ والا کنڈیشنر مست ٹرائے کریں اور آپ لوگ دعائیں دیں گے کہ واقعی کس نے کوئی چیز ریکمنٹ کی ہے اوری فلیم کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں نے یوس کی ہیں اور مجھے پتا ہے وہ بہت اچھی ہیں ان کا یہ دیکھ لیں باڈی آئل ہے یہ اس کے بعد اوری فلیم کا یہ والا شیمپو میں یہ والا بھی آتا ہے ایک ٹو این ون شیمپو اور کنڈیشنر ہے اس کے علاوہ اوری فلیم یہ سن سکرین ہے جو میں نے آپ لوگوں کو انسٹرگرام سٹوری پر ریکمنٹ کی تھی اوری فلیم کا جو نوویج آتا ہے وہ مجھے بے انتہا پسند ہے بے انتہا میں نے کافی پہلے نوویج کی و اوری فلیم کا میک اپ میں فاؤنڈیشن اچھی نہیں لگتی اوری فلیم کا برو کارا اچھا لگتا ہے اوری فلیم کی نیوڈ پینسل اچھی لگتی ہیں اوری فلیم کے مسکارا مجھے پسند ہے بس اس کے بعد اوری فلیم کی یہ اربان گارڈ ایک سیریز ہے اس کی مسٹ ہے اور اس کے نائٹ کریم ہے وہ مجھے بہنتہا پسند ہے اس کی مسٹ اتنی اچھی ہے اس میں سے خوشبو بہت پیاری آتی جب آپ اس کو یوس کرتا ہے اس کے علاوہ آپ کے پورٹس وغیرہ شرنگ کر دیتی ہے یہ بہت اوری فلیم کی سب چیزوں کے پیچھے جانا ان کے انگریڈنٹس لکھے ہوئے ہوتے ہیں ایکسپائری میڈ مینشن سب کچھ لکھا ہوتا ہے کہ کونسی چیز کس سکن کے لیے سب کچھ آپ کو بتایا گیا ہوتا ہے اور مجھے یاد آیا کہ اوری فلیم کا سابن جو ہے وہ یہاں پر رکھا ہوتا ہے واش روم میں یہ اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ دیوڈورنٹ اسٹک ہے اور یہ بھی اس کے لیے یوس ہوتی ہے کہ اگر آپ کو انڈر آمے پسینہ وغیرہ آتا ہے اور اس کے لیے بیسٹ چیز ہے جیلی ہے اور جب آپ کو بلیچ وغیرہ کے بعد ریشیز ہو جاتے ہیں یا کوئی بھی پروڈکٹ آپ یوز کر تو آپ کی سکن برن کرنا شروع کر دیتی ہے تو آپ یہ اس کے لیے یوس کر سکتے ہو بیسٹ ہی ہے اس کے علاوہ ان کا ٹوپیس بھی ہے وہ بھی دکھاتی ہوں آپ کو اس کے بعد یہ بچوں مالا کمرہ ہے ابھی ہم ان کے واش روم میں آئے ہیں میں یہاں پر آپ کو دکھاؤں یہ رکھا ہوا یہاں پر ایلو فوریور کا ہینڈ سوپ صرف یہی رکھا ہوا یہاں پر ہینڈ واش کرنے کے یہ ہے کیونک جب کوئی گیسٹ وغیرہ آتا ہے نا تو بچوں کے چاچو چاچی وغیرہ آتے ہیں یا اببو امی وغیرہ آتے ہیں تو بچوں کے ساتھی سوتے ہیں میں نظر کیونی ہاں اب سے بچوں کے ساتھ ہاتھ ہی سوتے ہیں اس کمرے میں جوہے ہم لوگ ایکسٹرا سوپ ہوتے ہیں وہ رکھے ہوتے ہیں ایکسٹرا شیمپوس توز برشیز اور ہینڈ واش وکرہ رکھا ہوتا ہے اب میں واپس اپنے کمرے میں آگئی ہوں ایک چیز ریکل سے دکھانے اور وہ ہے جی ایلو فوریور کی جیلی یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ کہاں رکھا ہوا ہے یہ مل گیا یہ ہے جی یہ جی ان کا توت پیسٹ ہے اور یہ جو ہے آپ کو نظر بھیارا ہوا ہے نو فلورائیڈ اور یہ آپ کے دانتوں کو جو ہے وہ وائٹن بھی کرتا ہے اس کے علاوہ جو ٹاٹر وکرہ لگا ہوتا ہے اور آپ کا یوز بھی تھوڑا ہوتا ہے اور بہت ہی اچھا ہے یہ بھی تو اس لئے میرے واش روم میں رکھا ہوا ہے یہ پورا گھر میں آپ لوگوں کو گھما دیا کیا کچن کیا واش روم اور کیا کمری اور لوگ اوری فلم کے پروڈک بھی بائے کرو اور آپ لوگ فریور لیونگ کے بھی پروڈک بائے کرو جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے جو چیز آپ کے رینج میں آتی ہے جس چیز کے آپ کو ضرورت ہے وہ چیز آپ لوگ یوز کر سکتے ہو کمپنی میں کچھ پروڈک ایسے ہوتے ہیں جو اچھے نہیں ہوتے کچھ پروڈک ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہی زیادہ اچھے ہوتے ہیں تو سیم ایسے اوری فلم کے ساتھ بھی اور فریور لیونگ کے ساتھ بھی ہے تو آپ لوگ فریور لیونگ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہو تو فریور لیونگ کے ساتھ بھی کام کر سکتے ہو اوری فلم کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہو تو اوری فلم کے ساتھ بھی کام کر سکتے ہو اگر آپ لوگ یوٹیوب سے انڈنگ کرنا جاتے ہو تو آپ لوگ یوٹیوب سے بھی انڈنگ کر سکتے ہو آپ لوگ ولوگز بنا سکتے ہو آپ لوگ اسٹیچنگ کی ویڈیوز کھانے پکانے کی ویڈیوز جس بھی چیز میں آپ ایکسپرٹ ہو آپ اس چیز کی ویڈیوز بنا کے اس چیز سے آئین کر سکتے ہو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے لیکن آپ لوگ گروہ کر سکتے ہو آج نے جب اپنا آن لائن کام سٹارٹ کیا تھا اور اب وہ ماشاءاللہ ایک ایک ہفتے میں لاکھوں کے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ تھوڑے سے سٹارٹ کرتے ہو وقاس کو اب اس فیلڈ میں فائیو یارز ہو چکے ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے جب آپ تھوڑے تھوڑے سے سٹارٹ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ پر کرتا ہے کیونکہ محنت میں عظمت ہے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے جو لوگ محنت کرتے ہیں پیج سٹارٹ کیسے کریں تو آج کل جو ہے وہ سوشل میڈیا کا دور ہے سوشل میڈیا انفلینسر کے بغیر آپ لوگ کام نہیں کر سکتے ہو آپ لوگ جو ہے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی جو ہے وہ اپنے پروڈک کی ویڈیوز بناتا ہے کوئی جو ہے انسٹرگرام سٹوریز کرواتا ہے کوئی انسٹرگرام پر پروموشن کرواتا ہے لیکن ہم لوگ جو ہے وہ نئے پیجز کو اگدم سے پروموٹ نہیں کر سکتے نہ ہم لوگ ان سے پی آر لے سکتے ہیں کیونکہ trust کا مسئلہ ہوتا ہے تو trust develop ہونے میں تھوڑا تھا time لگتا ہے کہ آپ کے follower ہو جائیں کم سے کم ہزار دوزار تین ہزار تب ہم لوگ دے وہ ان کا product منگواتے ہیں اور ان کو چیک کرتے ہیں اور ان کو use کرتے ہیں بہت سارے انسٹرگرامر اور انفلینسر ایسے ہیں جو اس چیز کے چارجز نہیں لیتے جیسے میں جو ہے وہ چھوٹے پیجز کے چارجز نہیں لیتی ہوں بڑے برینڈز ہیں جو اچھے خواہ سے سیٹڈ ہو چکے ہیں میں ان سے چارجز لیتی ہوں لیکن جو چھوٹے پیجز ہیں جو ابھی گروہ کر رہے ہیں جنہوں نے ابھی نیو پیجز بنائے تو میں ان سے انسٹرگرام میں چارجز کے چارجز نہیں لیتی ہوں انبوکسنگ کے کبھی کبھی میں یوٹیوب ویڈیوز بھی ان کو ویسے ہی کر دیتی ہوں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ بھی اس لیے کہ میں کیسے اللہ نے میرا ہاتھ پکڑا ویسے میں لوگوں کا ہاتھ پکڑوں گی اور میں نے یہ چیز جو ہے وہ شروع سے سوچ ہوئی تھی کہ جب بھی کبھی بھی کسی بھی پیج کو برینڈ کو چھوٹے جو پیجز ہیں جو انہوں نے ابھی سٹارٹ لیا ان کو میری ضرورت پڑی تو میں ہمیشہ سپورٹ کروں گی اس لیے میں لوگوں سے سٹوریز کے بھی پیسے نہیں لیتی اثر وائز میں چارج کرنا چاہوں تو میں چارج کر ساتی ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میری ایک ویڈیو سے ایک سٹوری سے کتنے آرڈرز جاتے ہوں گی ان کو جیسے اللہ نے میرا ہاتھ پکڑا تو میں اس لیے لوگوں سے چارجز نہیں لیتی لیکن اگر آپ لوگ افورٹ کر سکتے ہو تو آپ لوگ چھوٹے سے کام سٹارٹ کرو لیکن اپ ٹونٹی سے تھرٹی ہاؤزن یا ففٹین ہزار سے آپ کام سٹارٹ کرو آپ جو ہے وہ میمبر بنو اوری فلیم کے یا فوریور لیونگ کے اس طرح کی اور بھی کمپنیز ہوگی لیکن اوری فلیم اور فوریور لیونگ میں آپ لوگوں کو اس لیے ریکمینڈ کر رہی ہوں کہ یہ دونوں جو کمپنیز ہیں وہ اپنی ایک پہچان بنا چکی ہیں پاکستان انڈیا اور جس بھی کنٹریز آپ لوگ ہیں تو آپ لوگ ان کے ساتھ کام کر سکتے ہو کافی ساری فرینڈز ہیں جو اوری فلیم میں کام کر رہی ہیں اور ماشاء اللہ انہوں نے اتنا چھا آنڈ کیا ہے کہ میں بتا نہیں سکتی ماشاء اللہ اللہ قوت اللہ بہت اچھا انہوں نے آنڈ کیا ہے فوریور لیونگ سے بھی اور اوری فلیم سے بھی سال کا میں اپروکسیمٹ آپ کو بتاؤں گے وہ اوری فلیم سے اور فوریور لیونگ سے لاکھوں کماتی ہیں پچاس پچپن ساٹھ پینسٹھ لاکھ تک وہ لاکھوں میں جو ہیں وہ سالانہ اور منتھلی کوئی دس لاکھ پندرہ لاکھ رام سے وہ کمالے دی ہیں اس سے کیونکہ وہ ماشاء اللہ ان کو کام کرتے ہو بہت سارے سال ہوگا اور ان کو ہر چیز کی سمجھ آگئی ہے تو آپ لوگ بھی ایسے ہی پیسے کماتے ہو ان سب چیزوں سے یوٹیو سے بھی اوری فلیم سے بھی دوسری چیز یہ کہ جو جو پروڈک مجھے اوری فلیم کے اور فوریور لیونگ کے اچھے لگتے تھے وہ سب میں نے آج کی وڈیو میں آپ کو دکھا دیئے پورے گر کا ٹور کروا کے کہ یہ یہ پروڈکٹ ہیں جو مجھے اچھے لگتے ہیں میں نے یوز کیا ہے اور میں ہی طرح سے ریکمینڈڈ ہے اگر آپ لوگ وہ پروڈکٹ بائے کرنا چاہتے ہو تو میں ان کے لئے دسکشن بکس میں لنک لگا دوں گی اور دوسری چیز یہ کہ کسی کی منتیں نہیں کرنی کسی کے آگے کچھ ہاتھ پر نہیں چوڑنے جو آپ لوگے Dayara کر کے دے stories کے دے رہے کر کے دے جو نہیں کر کے دے اس کو چھوڑ دے کوئی فائدہ نہیں ملتے کرنے کا ہاں آپ لوگ pay کر سکتے ہیں تو آپ لوگ pay کر کے کروانے اس سے اگر آپ لوگ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ لوگ چھوڑ دیں بطلب اپنے self-respect سمجھتے ہیں تو self-respect جو ہمیشہ آگے رکھا کریں جو بندہ اس چیز کو آگے نہیں رکھتا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا دنیا میں ویڈیو بنایئے جسے آپ لوگ آرلنگ کر سکتے ہو وہ بھی اس لیے کہ مجھے اتنی میلز اور اتنے میسیجز اور اتنی انسٹر اگرام پر انبوکس آرہے تھے نا کہ ہم لوگ آن لائن کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کس کمپنی کے ساتھ کام کریں ہر کوئی نا یوٹیوب پر نہیں آسکتا ہر کوئی جو ہے وہ ویڈیوز نہیں بنا سکتا تو آپ کو بولے کہ آپ لوگ آن لائن سیل کرو آن لائن سیل کرو تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا تو جن لوگ کو سمجھ میں نہیں آتا ان لوگوں کے لیے اوری فلم نے ایک بنا بنایا set up دیا ہوئا ہے forever living نے ایک بنا بنایا set up دیا ہوئا ہے آپ لوگ ان کے ساتھ میمبر بنے اور اپنا جو ہے وہ کام سٹارٹ کریں بجٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کے اوپر depend کرتا کتنے سے سٹارٹ کرنا چاہتے ہو باقی اس کے علاوہ آپ کپڑے بھی سیل کر سکتے ہو بیگز بھی سیل کر سکتے ہو جولری بھی سیل کر سکتے ہو میک اپ سیل کر سکتے ہو ہر چیز سیل کر سکتے ہو صرف آپ لوگوں کو تھوڑی وہ تیکنیکس آنی چاہیے پیج بنانا آنا چاہیے آپ کو تصویریں لگانی آپ لوگوں نے اوریجنل تصویریں لگانی کسی اور کی نہیں لگانی اپنے پروڈک کی تصویریں خود رکھ کے وائٹ پیپر پر کھینچ کے لگاؤ تاکہ آپ کو کوپی ریٹ کلیم بھی نہ ہے اپنے پروڈک بائے کرنا ہے تو آپ کو ووٹس اپ نمبر مل رہا ڈسکرپشن بوکس میں آپ لوگ وہاں پر میسیج کریں وہاں پر جو ہے میں وہ وائس میسیج میں آپ کو سارا کچھ سمجھا دوں گے آپ لوگ وہاں جا کے بائے کر سکتے ہو تو یہ میری آج کی ویڈیو تھی یا ہی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی لائک ضرور کرنا ویڈیو کو اور شیئر ضرور کرنا کافی سارا لوگوں کا بھلا ہو جائے گا اس ویڈیو سے میں منوں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک لڑکیں گے اپنا ڈھے سارا خیال اللہ حافظ